یہاں پر فلان کی شہادت ہوگی یہاں پر فلان کی شہادت ہوگی اللہ کی عزت کی قسم ہے ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ خانوادہ آلِ بیعت کی کسی شخص نے یہ کہا ہو کہ مولا حسین پر اتنا امتحان مجھ کے نہ بیجنا اتنا کٹھن امتحان نہ بیجنا بلکہ آلِ بیعت کا ہر فرد جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہی ارز کرتا ہے مولا حسین پر تیری مرضی ہے حسین پر امتحان بیج دے لیکن اتنی التجاہ ہے کہ ہمارے حسین کو ثابت قدم رکھنا حسین کو ثابت قدم رکھنا اب مجھے بتائیے اگر حضور یہ دعا مانگتے اللہ میرے حسین پر اتنا کٹھن امتحان نہ بیجنا تو کیا اللہ حضور کی دعا کو قبول نہ کرتا کیا حضور کی التجاہ کو قبول نہ کیا جاتا لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے میرے نبی کے لبوں سے جب بھی بات نکلی ہے تو یہی نکلی ہے مالک تو امتحان لے کر راضی ہے حسین امتحان دے کر راضی ہوگا لیکن اتنی التجاہ ہے حسین کو ثابت قدم رکھنا امام علی مقام یہ وہ استی ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گوت میں پرشبائی اور امام علی مقام کی متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور بڑے توجہ سے سنیے حضور نے اشارت فرمایا لوگو سن لو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یا رسول اللہ آقا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نواسہ اپنے نانا سے ہوتا ہے حضور آپ کی نواسی حسین ہے وہ آپ سے ہیں لیکن آپ کیسے حسین سے ہو گئے تو ہمیں یہی جواب ملتا ہے کہ پیدائش سے لے کر کربلا کی سرزمین تک حسین مصطفیٰ سے تھے لیکن کربلا سے لے کر قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہیں کیونکہ مصطفیٰ کے دین کی مقاہ حسین سے ہے اگر امام علی مقام نہ ہوتے تو آج دین نہ ہوتا آج حضور کا نام لیوہ کوئی نہ ہوتا تو میرے محبوب نے فرمایا لوگو الحسین منی وعنا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے امام علی مقام یہ وہ ہیں مجھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ روایت یاد آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہیں جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے پانچ ہزار سے زیادہ روایات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی کرتا ہے آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں اپنے طلبہ کو پڑھا رہے تھے اور پڑھاتے ہوئے دیکھا کہ امام علی مقام آ رہے ہیں سامنے سے حضرت امام حسین حضی اللہ تعالی عنہ نوجوان ہیں سامنے سے آ رہے ہیں اور ایک استاد اپنے طلبہ میں جب بیٹھا ہو تو اس کی شان یہ لگ ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ حدیث سکھا رہے ہیں اور آپ نے اپنے طلبہ کو حدیث پڑھاتے ہوئے دیکھا کہ سامنے سے امام علی مقام آئے تو آپ صفوں کو چیرتے ہوئے امام علی مقام کی جانیں بڑھے اور ایک منظر دیکھا کہ مدینہ میں بارش ہوئی ہوئی تھی اور امام علی مقام کا پاؤں گلی کے ایک گھڑے میں لگا جس سے کیچڑ اچھلا اور امام پاک کے پاؤں اور نالین پہ لگا جو ہی آپ کے پاؤں پہ کیچڑ لگا حضرت ابو حریرہ اٹھے دوڑتے ہوئے امام علی مقام کے پاس گئے اپنے سر کی دستار کھولی اور بیٹھ کر امام علی مقام کی قدموں کو صاف کرتے حضرت امام علی مقام پیچھے ہٹے عرض کی حضور آپ میرے والد کے قائم مقام ہیں میرے والد کے جا بجا ہیں آپ کے چہرے پہ سفید داری ہے میں نوجوان ہوں میرے چہرے پہ کالی داری ہے مجھے آپ کی سفید داری کا حیاء ہے آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ نے حضرت امام علی مقام کے ساتھ وفا نہ کی تو سنو ابو حریرہ کا جواب کیا تھا عرض کی امام علی مقام آپ کا کہنا درست ہے کہ میری داری سفید ہے آپ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن سنیے یہ دستار سے آپ کے پاؤں اس لیے صاف کر رہا ہوں کہ میرے دل میں رب نے آل رسول کا حیاء رکھ دیا میرے دل میں آل رسول کا حیاء ہے میرے دل میں آل رسول کی محبت ہے لہٰذا میرے دوستو اس دھوکے میں نہ آئیے گا کہ آل بیعت کے ساتھ صحابہ کرے نہ تھے آج بڑے فترے کا دور ہے ایک گروہ ہمیں صحابہ کی محبت دے کر آل بیعت کے خلاف بڑکاتا ہے اور ایک گروہ ہمیں آل بیعت کی محبت دے کر صحابہ کی خلاف بڑکاتا ہے اپنا عقیدہ مضبوط رکھئے ہم وہ ہیں کہ جو حضور کے ہر صحابی سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضور کے آل بیعت کے ہر فرض سے بھی محبت کرتے ہیں اور علامہ صاحب کا یہی نکتہ تھا یہ بھی یہی گفتگو کر رہے تھے کہ ہم وہ ہیں جو سب سے محبت کرتے ہیں جو سب سے پیار کرتے ہیں جو سب سے عشق کرتے ہیں لہٰذا حضرت امامِ عالی مقام سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ ہم حسینی کردار کو اپنا لیں ہم امامِ عالی مقام کی سیرت پر عمل کر لیں ہم نے محافل بھی سجا لی ہم نے لنگر بھی پکا لیے ہم نے رات گئے تک محافلوں کے نکات بھی کر دیا لیکن اگر ہم نے حسینی کردار کو نہ اپنایا اللہ کی عزت کی قسم ہے کچھ بھی نہیں پایا کچھ بھی نہیں سیکھا ہم نے اور حسینی کردار کیا ہے امامِ عالی مقام نے کس وجہ سے یہ قربانی دی اس وجہ سے کہ ہمیں اس دین کی قدر کا پتہ چلے ہمیں اس دین کی حیثیت کا پتہ چلے ہم دیندار ہو جائیں ہم نمازی ہو جائیں ورنہ یار بتاؤنا کہ اس وقت میں کہ جب گرد میں لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہوں کہ جان کو ختم کر دیں گے قتل کر دیں گے کسی کو نماز یاد رہتی ہے کسی کو رب یاد رہتا ہے امامِ عالی مقام نے نیزوں کے سائے میں تلوار پڑھ کر مجھے اور آپ کو سکھا دیا ہے لوگوں یاد رکھنا کچھ بھی ہو جائے کتنی بڑی مسئبت آ جائے لیکن نماز کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے اور پھر نواسہِ رسول کو شہید کیا گیا کسی شاعر نے بڑی اس کی خوبصورت ترجمانی کی کہ جس پاک گلے کو آقا نے سو بار محبت سے چوما جس پاک گلے کو آقا نے سو بار محبت سے چوما خنجر ہے روان اس گردن پر یہ وقت بھی دیکھا دنیا نے شمشیرِ بقف قاتل ہے کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی ہے یہ عرضِ کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل لگے یہ کھیل نہیں ہے یہ میرے اور آپ کے لئے سبق ہے کہ ہم حسینی کردار اپنائیں اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں امامِ عالی مقام کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے ہم صرف دعووں کی مسلمان نہ ہوں ہم صرف دعووں کی عاشقِ رسول اور محبانِ عالِ بیعت نہ ہوں ہم وہ مسلمان ہوں وہ لوگ ہوں جن کے عمل سے حسین کی محبت تپکتی جن کے عمل سے رسول اللہ کا عشق تپکتا ہو اللہ کریم مجھے اور آپ کو امامِ عالی مقام کی محبت عطا فرمائے اور ان کی صیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْهَا إِلَّا